تانہ اسلامپورا میں دس وقلہ پر دہشتگردی کا مقدمہ درج ہونے کا معاملہ سیشن کوٹ میں وقلہ سراپ احتجاج نارے بازی عدالت کے داخلی اور خارجی راستوں کو تالے لگا دیے گئے سائلین اور عدالتی عملے کو داخلے سے روک دیا عدالتی کارروائی شدید متاثر ایس پی سٹی کے لہور بار کی قیادت سے مذاکرات وقلہ کے خلاف مقدمات واپس لینے کا مطالبہ گندہ دھندہ بے تہاشا لمبا گندے انڈوں کی ایک اور بڑی کھے پکڑی گئی سلامت پورا سے تین لاکھ چونسٹھ ہزار انڈے برامد انڈے ڈرمز کے پیچھے دو کول سٹور میں چھپائے گئے تھے آشی کول سٹور کو ایک لاکھ روپے اور الفیروز کول سٹور کو پچاس ہزار روپے جرمانہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کا چوتھا روز علامہ اکبال روڈ اور گڑی شاہو بازار میں گرینڈ آپریشن بھاری مشینری سے آرزی اور پکتہ تامیرات تھڑے شیڈ اور سائن بورڈ جو کھاڑے جانے لگے دیڑھ سو سے زائد حلکار آپریشن میں مصروف دروگا والا دھرم پورا اور کرول گھاٹی میں بھی آپریشن کی تیاری ساف کمپنی سکینڈل شہباز شریف کی آج نیب میں تلبی شہباز شریف پر جرمن کمپنی کو کنسلٹنسی کی مد میں اربو روپے کی دائیگی کا الزام ہے اینے پی چانوے میاں والی سے وزیر اعظم عمران خان کی الیکشن میں کامیابی کے خلاف درخواست کی سمات ہائی کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان سبیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے انتخابی عزرداری میں عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات سپریم کورٹ سے ناہل جہانگیر ترین کو حکومتی جلاسوں کی صدارت کرنے سے روکا جائے ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر جہانگیر ترین اور وفاقی حکومت سے چار ڈیسمبر تک جواب تلبی تیبی سہولتوں کا فقدان محکمہ سہت کے لیے چیلنج ہے سہت اعامہ کی بہتری کا مشن دل و دماغ پر چھایا ہے بہتری آنے تک چین سے نہیں بیٹھ سکتے سی پی ایس پی پنجاب بھر کے سپیشلس ڈاکٹرز کو مفتربیت دے گا ڈاکٹر یاسمی راشد کا سیمینار سے خطاب صبح وزیر سہت سے جانان میڈیکل گروپ چائنہ کے وفت کی ملاقات محکمہ سہت میں چائنہ کے تعاون پر تبات دیکھیا